تو وہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ بھئی وہ بچی کو میں بچے کو بچی کو پورے کپڑے پہنانا چاہتا ہوں بیگم صاحبہ کیا ڈال رہی ہے اس میں رکاوٹ کہہ رہی ہے نہیں اسکٹ پہنے گی اور یہ سلیو لیس کپڑے پہنے گی اور وہی جو فٹنگ کے کپڑے ہوتے ہیں نہیں 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 ہم نے کوئی ہے تھوڑی شو کرنا ہے ہماری بچی وہ دل میں ہوتا ہے ان کے کہ ہم موڈرن لگے ہیں پڑھنا چل رہا ہے میاں بیوی کا میرے پاس کیس آیا تو بیگم صاحبہ میاں سے کہہ رہی ہے کہ میں مولویوں کو نہیں مانتی میں مولاناؤں کو نہیں مانتی اور اللہ اس خاتون کو ہدایت دے بالاخر یہاں تک آگے اس نے کہا بھی یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں یہ اسلام کا مسئلہ ہے یہ کس کا مسئلہ ہے یہ اسلام کا ہے بالاخر وہ کہنے لگی میں تمہارے اسلام کو نہیں مانتی یہ بھی آٹھ کل جرت اور دلیری پیدا ہو رہی ہے تو میں نے اس آدمی سے کہا میں نے کہا اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا اب کیا ہو گیا مسئلہ ہے اچھا وہ بار بار وہ ویمن رائٹس سے بڑی متاثر تھی کہ پاکستان دکیانوس ملک سعودی عرب دکیانوس اصل آزادی عورت کو کہاں ہیں یورپ میں امریکہ میں وہ ہیں یہ تو ایسے ہی تم مولویوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو تمہاری حرکتیں ہو گئیں میں نے بہت سمجھایا میں نے کہا اگر آپ اپنے بچے بچی کو شوہر اللہ کے کہنے پہ نہیں شوہر کا بھی تو کچھ حق ہے نا وہ آپ کو گھر دیا ہوا ہے رینٹ دے رہا ہے وہ خرچہ دے رہا ہے آپ کو وفا کر رہا ہے آپ کے ساتھ تو اگر وہ اتنی اس کی خاطر تھوڑی سی قربانی دے لو تو کیا جا رہا ہے نہیں جی میں ایسے اسلام کو بلاخر یہاں تک ان کے جب لفظ آئے ہیں کہ میں ایسے اسلام کو نہیں مانتی تو میں غصہ نہیں ہوا میں نے شوہر سے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا بھائی آپ تو لائف کو انجائے کرو میں نے کہا یہ اس ٹائپ کے اسلام کو نہیں مانتی یہ وہ والا اسلام مانتی ہیں جو امریکہ اور یورپ میں چل رہا ہے اس ٹائپ کا جو لبرلزم ہے نا میں نے کہا اس ٹائپ کے اسلام میں گل فرینڈ بوائی فرینڈ ہیں میہ بیوی کا سیٹ اپ بہت دیر سے ہوتا ہے چالیس پنتالیس پچاس سال کے بعد اور آپ ابھی ینگ ہیں تو آپ نے جلدی شادی کیے تو آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ اس خاتون کو کیا کر دیں چھوڑ دیں آپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیسے اُلٹے اُلٹے مشورے دے رہا ہوں میں مجھے پتہ ہے نہیں چھوڑیں گے اتنی آرام سے میں نے کہا کہ محترمہ میں نے اس کے میاں سے کہا کہ اس محترمہ کو کہیں کہ آپ جو پیڑے کھا رہی ہو نا اس گھر میں بیٹھ کے یہ ان کا والا اسلام ہے جس کی وجہ سے یہ پیڑے مل رہے ہیں ان کا والا اگر نہیں ماننا ان کا والا ماننا ہے تو پھر اس میں عورت کو پیڑے بولو نہیں ملتے پھر پیڑے نہیں ملتے ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ آدھا خرچہ آپ کا ہوگا آدھا کس کا ہوگا مرد کا ہوگا آدھے آدھے پہ چلے گا حساب کتاب بچوں کے اسکول کی آدھی فی حساب دوگی آدھی کون دے گا آپ کا مخنچو یہ جو بیٹھا ہوا ہے مخنچو ہی تو ہے بچارہ ہوں آدھا کون دے گا یہ دے گا تو خواتین اس پہ اگری ہو جاتے نہیں ہے کوئی مسئلہ ہم جاپ کریں گے اور ہمیں آزادی مل جائے گی کریں آپ جاپ آدھا آپ کریں بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے خواتین کہتی ہم جاپ کر کے اگر مرد کے مرد کے کندوں سے ہماری ذمہ داری ختم ہوگی تو غلامی بھی تو ہماری ختم ہوگی نا یعنی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے بھئی عورتیں جاپ کریں وہ کمائیں اپنا تاکہ مردوں کی جو غلامی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اس غلامی سے ہم کیا نکل جائیں آزاد ہو جائیں حالکہ یہ غلامی نہیں ہے ماں تحت ہونا الگ چیز ہے غلام ہونا الگ چیز آپ جب جاپ کرو گی تو اس باس کی بھی تو غلام بنو گی آپ وہ کمپنی کا باپ تھوڑی بنا دے گا آپ کو وہاں پہ جس ٹائم آپ نے جاپ کرنی ہے اس ٹائم آپ باس کی مرضی کے خلاف چل کے تو دکھاؤ آپ باس جو آپ کا کچھ نہیں لگتا اس کی غلامی آزادی ہے اور یہ آپ کا مخنچو میاں جس سے آپ کی اولاد ہو رہی ہے جس کی رضا میں جنت ہے جس کی وجہ سے آپ کی ماں اس کی ساس بن گئی اس کی بہنیں آپ کی نندے بن گئیں آپ کے بھائی اس کے برادر ان لا بن گئے جو ایک رشتہ وجود میں آ گیا آپ کی بہو اس کی بھی بہو ہوگی آپ کا داماد اس کا بھی داماد ہوگا اس کا ماں تحت ہونا غلامی ہے اور جو جاپ کر کے کمپنیوں میں باس کی غلامی ہو رہی ہے کمپنیوں کی غلامی ہو رہی ہے اور وہ خدا کی قسم اس سے بڑی غلامی ہو رہی ہے وہاں لڑنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ شوہر آپ کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کر لیتا ہے اور آپ کو وہ سہولت ہے جہرہ جو کمپنی نہیں دیتی اور کمپنی بہت سے ایسے فائدے آپ کو نہیں پہنچا سکتی تو شوہر پہنچا رہا ہے جو ایک سیکشول ڈیزائرز ہیں جو ہر عورت میں ہوتی ہیں وہ کمپنی تھوڑی پوری کرے گی اس کے لیے اللہ نے آپ کے اس مخنچو کو پیدا کیا ہے جو آپ کو زنہ سے بچا رہا ہے روڈوں پہ دھکے کھانے سے بچا رہے مردوں کی حوص کی نگاہوں سے بچا رہے آپ کو وہ ایک مرد کی ماں تہتی پسند نہیں ہے اس کی اطاعت عورت کو پسند نہیں ہے اور آزادی میں درجنوں کی غلام بن جائے درجنوں لوگ اس کو تاریں درجنوں اس پہ گندی نگاہیں ڈالیں اور ان سے اپنے آپ کو بچائے وہ یہ بے شرمی کی زندگی آج عورت کو پسند ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی عورت پہ غلط نگاہیں نہیں ڈالتا اس کا مطلب آپ مریخ پہ رہتے ہیں آپ اس زمین پہ نہیں رہتے یہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے یورپ امریکہ میں اس سے زیادہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے گورے بدنظری نہیں کرتے ٹھیک ہے نہیں کرتے لیکن وہ آگے کا کام کرتے ہیں پھر بدنظری ان کے چھوٹی چیز ہے میں کنٹری کا نام نہیں لیتا ہمارے رشدار نے بتایا کہ میں نے یورپ میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی دیکھی ذہنی توازن کھو چکی تھی کہہ رہے میں نے تفتیش کی پتہ چلا کہ اس کا اتنا ریپ ہوا ہے کہ اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے ان کے ہاں یہ خبریں ہائلائٹ نہیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی خبر ہوگی وہ اخباروں کی زینت ہمارے اپنے چینل اخباروں کی زینت بناتے ہیں تو آپ پتہ نہیں احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں میرا خیال ہے بہت کچھ ہوتا ہے اب تو ویڈیوز وائرل ہونے لگی ہیں عورت گھر کی چار دیواری میں محفوظ اس کی عزت بھی اس کو میاں چاہیے اس کو اولاد چاہیے یہ اس کی نیچر ہے اس کا آلٹرنیٹ قدرت نے پیدا نہیں کیا جوب اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے بوس اس سے محبت نہیں کرے گا اس پر گندی نظریں ڈالے گا استعمال دیکھو بوس کو اپنی سیکیٹری میں وہ پسند ہوتی ہے جو خوبصورت ہے جو خوبصورت نہیں ہے وہ پسند نہیں ہوتی جبکہ مرد کی بیوی خوبصورت ہو یا بصورت ہو وہ اس پر محبت کرنے پر مجبور ہے کیوں وہ اس کی بیوی بھی ہے اس کے امہ کی بہو بھی ہے اس کے ابا کی بہو بھی ہے اس کے بھائیوں کی بھابی بھی ہے اس کے خاندان کا فرد ہے خاندان کے فرد سے تعلق ختم کرنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اس تعلق ختم کرنے میں اس لڑکی کا بھی پیچھے خاندان ہے جو اس کے بیک اپ پہ کھڑا ہوا ہے بہت مشکل ہے بات سمجھانا بہت مشکل ہے اور میں لبرل خواتین سے کہتا ہوں اگر میری تقریریں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ مولوی تو تھوڑے سے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں تھوڑی سی جوانی اپنی ڈھلکنے دو پھر دیکھو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ آپ کا بوس اور آپ کے جو ایمپلائز اور کلیک ہیں یہ کیسے کھیلیں گے آپ کے ساتھ نہیں آرہی بات تھوڑی سی جوانی ڈھلکنے دو پھر دیکھو آپ کے ساتھ فطرت انتقام کیسے لیتی ہے آپ نے فطرت سے بغاوت کی ہے آپ ذرا اپنی جوانی ڈھلکے کی پھر دیکھو پھر کوئی آپ کو لفٹ بولو نہیں کر رہا ہے جاؤ اول ہوم میں جاؤ اول ہاؤس جس جو بنے ہوئے ہیں ان میں وہی بڑھیاں ہیں جو جوانی میں ڈانسر تھی جوانی میں لبرل تھی آج نہ ان کے بچے ان کو عزت دینے کے لئے تیار نہ ان کے داماد ہیں اول تو اولاد ہی ان کے ایک ایک دو دو بچے ہوئے تو نہ ان کے کوئی داماد ہیں نہ ان کی بہوے ہیں نہ پوتے ہیں نہ نواسے ہیں اور جو جوانی جس کی وجہ سے میں نام لیتے لیتے شگر ہے میرے موہ سے نکل گیا ان کے فون آیا کرتے تھے مشہور ملک کے سیاستدانے جن جو تھرک میں مشہور ہیں مشہور سیاستدانے جو تھرک میں کیا ہیں نام ابھی شکر ہے نہیں آیا زبان پہ پھر نکالنا پڑتا تو ابھی ان کے فون آ رہے ہیں آپ کے پاس ہر شخص فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے ذرا چہرے پہ تھوڑی سی لائنیں تو آنے دو پلاسٹک سرجری سے وہ لائنیں ختم ہو جائیں گی لیکن پتہ چلے گا کہ یہ سچی مچی کا حسن بولو نہیں ہے یہ پلاسٹک سرجری ہے کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں کبھی تو ملو گے لنڈا بزار میں